ویلکم تو کیمبرج انگلیش لینگویچ انسٹیٹیوٹ دیس از انسار احمد ویڈیو ایم گوئنگ تو ٹاک آباوٹ فرسٹیر بیالوجی یونر نمبر فائف ایس سیللر لائف لیکچر نمبر الیون اس سے پہلے میں نے دس لیکچر اپلوڈ کیا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے پہلا وہ دیکھے پہلے اس لیکچر کی طرف آتے ہیں تو چلو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے ایڈز ان ایچ آئی وی انفیکشن سب سے پہلا ہم ایڈز کیا جو فل فارم ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایڈز کا فل فارم کیا ہے ایڈز کا جو فل فارم ہے وہ ہے ایکوائیڈ امیون ڈیفیشنسی سینڈروم اچھا ہم ان چار ورڈز کو طورا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سینڈروم کا مطلب کیا ہوتا ہے سینڈروم کا مطلب ہوتا ہے گروف آف سپٹم سپٹم سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ ایک سے زیادہ علامات ڈیفیشنسی کہتے ہیں کمی امیون بیسکل ہمارے ڈیفنس سسٹم کو کہتے ہیں ایکوائیڈ سے کیا مراد ہے یہاں ایکوائیڈ سے مراد ہوتے ہیں ایکوائیڈ امیونٹی یا اس کو ہم سمپلی کہتے ہیں ایڈیفٹیو امیونٹی بھی کہتے ہیں ہمارے پر میں دو طرح کی امیونٹی ہوتا ہے ایک کو ہم انیٹ امیونٹی کہتے ہیں innate immunity کون سا ہوتا ہے جو بائی برت ہوتا ہے دوسرے ہمارے پاس acquired immunity کون سا ہوتا ہے acquired immunity وہ immunity ہوتا ہے جو ایک شخص جو اینا وہ حاصل کہتا ہے during lifetime میں اس کم acquired immunity کہتے ہیں یہاں پہ میں نے definition لکھا ہے یہ ہمارے پاس resistance ہوتے ہیں رکاوٹ ہوتے ہیں defense ہوتا ہے کس کے خلاف infection کے خلاف infection ہمارے پاس bacteria ہو سکتا ہے یعنی ہم simply کیسے ہیں microorganism ہو سکتا ہے disease ہو سکتا ہے that individual develop during the lifetime جو وہ lifetime میں حاصل کہتے ہیں اس کو basically کیا کہتے ہیں اس کو basically acquired immunity کہتے ہیں اچھا ہمارے پاس AIDS کیا ہیں AIDS ہمارے پاس serious condition ہوتا ہے یہ خطرناک condition ہوتے ہیں جس میں سے ہمارا body کا جو immune system ہے جو defense system ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں پھر disease کے خلاف جو ہیں وہ fight نہیں کرتا ہے اچھا اگر ہم یہاں پہ بات کریں گے stages of AIDS کی بات کریں گے تو AIDS کی تین stages ہو جائیں ایک کہنا میں acute دوسرے کہنا میں chronic اور تیسے کہنا میں acquired جس کو ہم کہتے ہیں immunodeficiency syndrome یہ جو final stage ہوتا ہے جو last stage ہوتا ہے ان میں سے جو disease جو ہے نا وہ continues ہوتا ہے تو یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ HIV virus کی وجہ سے ہوتا ہے HIV virus basically کہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں human immunodeficiency virus کہتے ہیں اور یہ یہ جب virus ہمارے body میں take کرتا ہے تو ہمارے body میں اور سے کچھ unusual condition پہلا ہوتا ہے not common condition پہلا ہوتا ہے for example severe infection ہو سکتا ہے ہمارے پاس cancer ہو سکتا ہے ہمارے پاس severe weight loss ہوتا ہے یعنی شدید weight loss ہو سکتا ہے disease جو ہے نا ہمارا جو cns ہے وہ بھی effect کر سکتا ہے اچھا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا immune system کیا ہوتا ہے ہمارا جو immune system ہے وہ basically cells پہ for example macropages and neutrophils وغیرہ پہ مشتمل ہوتا ہے organs اور proteins پہ مشتمل ہوتا ہے antibody جو ہے نا ہمارے پاس ایک protein ہوتا ہے یہ سارے مل کے ہمارا body کو depend کرتا ہے کونسی چیز سے جو harmful infections micro organism ہوتے ہیں وہ organism جو ہمارے body بھی بیماری پلاتے ہیں اس سے ہمارا body کو depend اور protection provide کرتے ہیں اچھا یہ ایک اور کام بھی کرتا ہے یہ ہمارا body کو prevent کرتا ہے حفاظت کرتا ہے کونسی چیز کو جو ہمارے body میں جو cancer کی cells ہوتے ہیں اس کو prevent کرتے ہیں اس کو spread کرنے سے بچاتا ہے اور اگر ہمارے immune system ایک component بھی کم ہو جاتا ہے تو اس condition کو ہم basically ads کہتے ہیں اچھا ہمارے پاس ہمارے body میں lymphocytes ہوتے ہیں جس کو wbc کہتے ہیں wbc ہمارے پاس immune cells ہوتا ہے اور یہ immune cells کس system کا ہوتے ہیں immune system کا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس دو طرح کیوں ہوتے ہیں ایک قوم b cell کہتے ہیں دوسرے قوم t cells کہتے ہیں b cell کا دوسرا نام ہے c d 4 t cell کہتے ہیں cluster of differentiation cells بھی کہتے ہیں دوسرا اس قوم کہتے ہیں c d 4 cell lymphocytes بھی کہتے ہیں اچھا ہمارے پاس جو b cell ہے یہ کس طرح function کرتا ہے b cell ہمارے پاس anti body بناتا ہے اور یہ anti body پھر body fluid میں release ہوتا ہے اور پھر جو ہمارے پاس antigen ہوتے ہیں antigen بیسے کے لئے کیا ہوتا ہے یہ foreign protein ہوتا ہے جو بیکٹیریاں ہیں وائرسیں اور فنجائے اس پر attack کرتے ہیں اس کو kill کرتا ہیں دوسرا ہمارے پاس جو t cell ہوتا ہے یہ directly کام کرتا ہے direct attack کس طرح کرتا ہے جو ہمارے پاس میں infected cell ہوتے ہیں اور گر ہمارے پاس malignent cell ہوتے ہیں malignentמו detect cancer cell ہوتے ہیں اس پر소리 Khan offices ہوتے ہیں اس کو کیا کہتا ہے اس کو destroy کرتا ہے اچھا ہمارے پاس جو t cells ہوتا ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کا نام ہے health for t cells اور دوسرے کا نام ہے killer t cells ہوتے ہیں اس کا function دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اس کو health for t cells کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس کئے ہیں جو باہر سے antigen آتے ہیں اس کو ریکنائز کرنا یعنی جاننا اور پھر یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے کون سا سلز ہمارے پاس کلر ٹی سلز ہو دیر کلر سل پھر اس کو کیا کرتا ہے جو انٹیجن ہے اس کو ڈسٹرائی کرتا ہے اچھا تو پہر ہمارے باڈی میں جو وائرس آتا ہے تو یہ کون سی سل کو کل کرتا ہے جب ہمارے باڈی میں وائرس آ جاتا ہے وائرس چونکہ یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے تو یہ کون سی سلز پہ ٹیک کرتا ہے ہیل فر T سلز اور کلر ٹی سلز پہ ٹیک کرتا ہے اور یہاں جو یہ رے پروڈکشن شروع کرتا ہے بچے پیدا کرنا شروع کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ کھیل کرتا ہے سی دیسٹرائی کرتا ہے ہاں یہ بات بھی ضروری ہیں یہ اونلی یہ سل تو دیسٹرائی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سپریڈ ہوتا ہے انفیکٹ آہ ہیالدی سلز جو ہمارے باڑی میں آہ کر سل ہوتا ہے اس کو بھی کہنیتا ہے ڈسٹروائی کرتا ہے اچھا جو ہمارے پاس ایچ آئی وی ہے ایچ آئی وی کن ناٹ بی ڈسٹروائی ہم اس کو ڈسٹروائی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے جسم میں منس اور ایر تک جوہنا رہتے ہیں اچھا اور بیفور کوئی کوئی علامت آہ شو کرنے سے پہلے جوہنا یہ ہمارے باڈی میں سے کوئی علامت شو نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ڈورمنٹ میں رہتا ہے اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آہستہ آہستہ جو گریجوالی ہوتا ہے تقریبا تقریبا بہت زیادہ یئرز یا ڈیکیز کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ڈیکے برابر ہوتا ہے دس سال تو جب ٹی سل ڈسٹروائی ہو جاتا ہے انیکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ادر وائرسز جو ہے نا جو پیرسائیڈ سے اور کینسل سے وہ ہمارے بورڈی میں اٹیک کرتا ہے اور ہمارا جو کمزور امیون سسٹرم اسے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کیا کہتے ہیں بیماری پلاتا ہے اس بیماری کا نام ہے اپرچنسٹک ڈیزیز اپرچنسٹک ورڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو امیون سسٹرم اس سے فائدہ لیتا ہے اور بیماری پلاتا ہے ہاں دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جو اپرچنسٹک ڈیزیز ہوتا ہے یہ ایک عام صحتمن آدمی میں نہیں پیدا ہوتا ہوتا ہے بٹ چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس امیون سسٹرم کمزور ہو جاتا ہے تو یہ سارے آ جاتے ہیں اور ہمارے بورڈی میں جو کیا کہتا ہے ملٹیپلائی ہوتا ہے ویڈاوٹ فیر آف ڈیسٹرکشن کوئی اس کو خوف نہیں ہوتا ہے اور یہ بچے پیدا کرتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس آج